رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں پروردگار غالم کے لیے ہے جو غالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد وعالی محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سبی کا پروگرام دعا میں استقبال کرتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی دعا کے سلسلے سے گفتگو کریں گے جس کے بارے میں میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر ناظرین اس دعا کو پڑھتے ہوں گے اور روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھتے ہوں گے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کم سے کم سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھتے ہوں گے اس لئے کہ ایسی دعا ہے کہ انسان اس کی تلاوت اکثر کیا کرتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آخر وہ دعا کون سی ہے کہ جس کے بارے میں اتنی سیاری باتیں میں بول نہ ہوں وہ ہے حدیثِ قصہ حدیثِ قصہ کے سلسلے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اور کچھ سوالات ہیں جن کی جوابات انشاءاللہ آپ تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچیں گے مولانا غلام ابباس صاحب کے ذریعے آئیے ملاقات کرواتے ہیں اگر السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیثِ قصہ اس دعا کے بارے میں ذرا آپ تھوار ڈیٹیل بتائیے دعاوں کے سلسلے میں جو گفتگو کا سلسلہ پیش خدمت ہے ناظرین کی خدمت میں اس میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دعاوں کے پڑھنے کا شوق دلائیں اور لوگ ان کے معنی و مفاہم پر غور کریں اور قبولیتِ دعا کے لیے یہ سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ سر بہت تیزی کے ساتھ اور الفاظ کے بہت آسن طریقے سے استعمال یا ادائیگی پر نہ لگ جائیں بلکہ ہم ان کے معنی و مفاہم پر ٹھہر کر غور کریں اور اس کے حالات پر بھی غور کریں کہ سنداد میں اس دعا کو تعلیم کیا گیا کیا حالات و کیفیات تھے اور کس طریقے سے اس کے جو الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کے معنی پر غور کریں تھوڑی دیر توقف کے ساتھ غور و فکر میں جب انسان مشغول ہو جاتا ہے اور پھر پروردگارِ عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو مد نظر رکھ کے جب اللہ کی معرفت اور عظمت کے ساتھ انسان سوال کرتا ہے تو تب انسان کی حاجتِ رد نہیں کی جاتی اسی طریقے سے حدیثِ قصہ بھی انسان کے لیے حاجتوں کے قبول ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہاں تک کہ اسی حدیثِ قصہ کے ذریعے بیمار شفاہِ کامل حاصل کر سکتے ہیں بے روزگار اس کے ذریعے سے روزگار حاصل کر سکتے ہیں جو بہت رنج و علم میں مبتلا ہو ان کا رنج و غم دور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو حدیثِ قصہ کے تلاوت کے بعد انسان یہ کہے کہ میری یہ حاجت پوری نہیں ہوئی کل کی گفتگو جو اس سے پہلے دعائے مشلول کے سلسلے میں ہوئی تھی ہم نے بتایا تھا مگر یہ شرط ہے اس چیز کی طرف کہ ہم اپنے حالات و کیفیات اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان کو چھوڑ کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نیکی کا اقرار اور نیک راہوں پر لگنا ہوگا ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو اپنی حالات بدننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے حالات بدل دے ایسا نہیں ہے بلکہ جب ہم اپنے حالات بدننے پر تیار ہو جائیں گے تو خداوند عالم کی رحمت کاملہ بھی ہمارے شامل حال ہو جائے گی حدیثِ قصہ اسلام میں اس کے اہمیت اور عظمت کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بتائیں کہ حدیثِ قصہ ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر تیس ہے جس کے شانِ نزول کو تفصیل کے ساتھ حدیثِ قصہ میں بیان کیا گیا ہے اچھا اچھا وہ آیہ کریمہ آیہ تطہیر ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھیبا انکم الرجسہ حل البیتی ویتاہیرکم تطہیرہ اس آیہ کریمہ کا شانِ نزول ہے اس کے حالات و کیفیات ہے کہ کس طریقے سے پنجتن پاک زیرِ قصہ داخل ہوئے اور سب نے کیا کیا کہا وہ سارے تفصیلات اس حدیثِ قصہ میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ حدیثِ قصہ یعنی یہ آیہ کریمہ اہلِ بیتِ اتھار یعنی امامِ علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ فاطمہ داخرہ صلی اللہ علیہ اور امامِ حسن و امامِ حسین علیہ السلام کے متعلق یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا پروردیگارہ یہ میرے اہلِ بیت ہے تو یہ شانِ نزول یعنی اس آیہ کریمہ کا شانِ نزول تفصیل کے ساتھ حدیثِ قصہ میں بیان کیا گیا ہے چونکہ ہمارا پروگرام مختصر ہے جبکہ اس کی راوی اتنے ہیں کہ ہم اگر ان کو شمار کرنا چاہیں اور کتابوں کے نام بیان کرنا چاہیں وہ عالم اسلام کی معتبر کتابیں جن پر تمام لوگ متفق علیہ ہیں کہ یہ کتابیں اور دوسرے فرقوں کی بھی کتابیں جس میں حدیثِ قصہ کو سند کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے چونکہ مختصر ہے اس لئے ہم اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اس لئے حدیثِ قصہ پیغمبر اسلام اور ان کے اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے آیہِ تطہیر میں جو طہارت کا اعلان کیا گیا ہے حدیثِ قصہ میں اس کے شانِ نزول کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا جی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ ہی کی بات کو دوہرانا چاہتے ہیں ناظرین آپ واقعی کبھی اس کو جو ہے یقیناً بہت سے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہوگا مگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک لطف آئے گا اس لئے کی ایک بلکل سلسلہ وار کس طرح سے آمد ہوتی ہے حضور کی پھر اس کے بعد امامِ حسن و حسین علیہ السلام مولا مشکل کشاہ پھر اس کے بعد جنابِ فاطمہ سلام علیہ اللہ چادر میں کس طرح سے داخل ہوتے مگر حضور یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کا انداز اور طریقہ کیا ہے کیونکہ بہت سی دعائیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فلا وقت پہ پڑھا جائے فلا مقام پہ پڑھا جائے ایسے پڑھا جائے تو حدیثِ قصہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کیا حدیثِ قصہ کے سلسلے میں وہی وظائف العبران میں جو سند کے طور پر کچھ باتوں کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی کہ وظائف العبران دعاوں کا مجموعہ ایک بہترین مجموعہ ہے جو ہر انسان کی زندگی میں داخل ہو جانا چاہیے اسی میں حدیثِ قصہ کے پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کے ثواب کے سلسلے میں اس کی فضیلت اور سب تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے پڑھنے کے طریقے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کم از کم دن میں ہم ایک مرتبہ ضرور حدیثِ قصہ کو پڑھیں کم از کم ایک مرتبہ اور اگر ہمارے لئے روز آنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور ہم شبِ جمعہ یا روزِ جمعہ حدیثِ قصہ کو پڑھنے کو بالکل ترک نہ کریں یا مثلا شبِ جمعہ پڑھیں یا روزِ جمعہ ہم حدیثِ قصہ کی تلاوت ضرور کریں جب ہم حدیثِ قصہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مدد نظر ہماری کوئی حاجت ہوتی ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں تو اس کے پڑھنے کے طریقے کو یہ بیان کیا گیا ہے بلکہ یہ تو ہر دعا اور ہر حاجت کو طلب کرنے کے لئے یہی طریقہ پیش کیا گیا ہے کہ ہم جب کسی حاجت کو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم حاجت کو رکھنے سے پہلے تین مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دیا ہے اور اس میں تمام یعنی یہاں تک کے پروردگار اور اس کے ملائکہ بھی آل محمد پر درود بھیجتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْوَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یعنی اللہم صلی علی محمد یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ آل محمد پر درود بھیجتے ہیں اے صاحبانِ ایمان تم بھی آل محمد پر درود بھیجو جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے لہذا ہم اپنی حاجت کو رکھنے سے پہلے یعنی حدیثِ قصہ کے ذریعے اگر ہم کوئی اپنی حاجت پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے تین مرتبہ درود پڑھیں اور جب یہ حدیث تمام ہو جائے تو پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پڑھیں اور یہ کرنے کے سلسلے میں یہاں تک علماء کرام نے اس لیے اس بات کی تاقید کی اور آل محمد نے اس بات کی تاقید کی چونکہ خداوندِ عالم درود کی دعا کو رد نہیں کر سکتا درود کی دعا کو رد درود خود ایک دعا ہے جس کو رد نہیں کر سکتا قبول ہی پروردگارِ عالم اس درود کی دعا کو سلوات کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پھر پروردگارِ عالم کی ذات سے یہ بائید ہے کہ میری دو دعاوں کو قبول کر لیں یعنی پہلی جو میں سلوات پڑھ رہا ہوں اس کو بھی قبول کر لیں اور آخر والی کو بھی قبول کر لیں اور میری حاجت کو رد کر دے جب یہ دونوں کو قبول کر لے گا تو درمیان میں جو میری حاجت ہے خدا ورد عالم اس کو بھی قبول کر لے گا تو اسی طریقے سے جب ہم حدیثِ قصہ کے ذریعے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو پہلے تین مرتبہ درود پڑھیں اور جب حدیثِ قصہ تمام ہو جائے پھر تین مرتبہ درود پڑھیں اور پھر باتفیلِ اصحابِ قصہ یعنی جو چادر کے نیچے افراد تھے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ فاطمہ تزدہرہ صلی اللہ علیہ امامِ علی علیہ الصلاة والسلام امامِ حسن علیہ الصلاة والسلام اور امامِ حسین صلوات اللہ علیہ ان سب کا ہم واسطہ دے کے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں دنیا کا کوئی ہم و غم ایسا نہیں ہے کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جب ہم اس کے ذریعے سے مالک کی بارگاہ میں طلب کریں گے اپنی حاجت کو تو پروردگارِ عالم اپنے کرم سے ہماری حاجتوں کو پوری کر دے گا سبحان اللہ بہت خوب تو ناظرین دیکھا آپ نے جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ انسان اس حدیث قصہ کی تلاوت ہفتے میں ایک دفعہ مگر آج یہ بھی آپ کو معلوم ہوا کہ روزانہ تلاوت کرنے چاہیے اب جسے موقع ہو وہ ضرور اس کی تلاوت کیا کرے مگر یہ بھی اگر بیان ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا کہ خود اس حدیث قصہ جس کی تلاوت روزانہ ہونا چاہیے اس کی فضیلت کیا ہے الگ سے حدیث اور روایات آپ کی خدمت میں اس کے ثواب اور فضیلت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں جو خود حدیث قصہ کا ایک سلسلہ ہے اور پہلے مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آئے اور زوف کی شکایت کی کہ مجھے ایک چادر یمنی اڑھا دی جائے پھر اس کے بعد امام حسن آئے انہوں نے سلام کیا پھر اس کے بعد امام حسین آئے انہوں نے بھی سلام کیا یہ سب پنجتن پاک یعنی جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب زیر قصہ داخل ہو گئے اور سب پنجتن پاک جمع ہو گئے تو جناب جبرائیل کو پروردگار عالم نے اس آیاء کریمہ کو دے کے بھیجا اور زیر قصہ آنے کے بعد جناب جبرائیل داخل قصہ ہوئے انچادر کے نیچے داخل ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہل بیت نبوت و رسالت کے لیے یہ تطہیر یعنی طہارت کا اعلان کیا کہ پروردگار عالم کا ارادہ کیا ہے اور اس آیاء کریمہ کے تلاوت کی جس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیاء کریمہ کی تلاوت کی یہ آیاء کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ وآلہ وسلم عنکم الرجسہ للبیت ویتاہرکم تطہیرہ جب یہ آیاء کریمہ کی تلاوت ہو چکی اس کے بعد جناب سیدہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے بابا سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا جیسا کہ آپ حدیث قصہ میں دیکھیں گے فقال علی لعبی میرے والد سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا اے پیغمبر اسلام مجھے اس بات سے متعلق فرمائیے مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ ہم جو زیرے قصہ داخل ہوئے ہیں حادہ تحت القصہ من الفضل انداللہ یعنی اللہ کے نزدیک اس زیرے قصہ داخل ہونے کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نزدیک اس کا ثواب کیا ہے اب فرماتے ہیں فقالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی باعثنی بالحق نبی مصطفانی بالرسالہ نجی امما دوکرہ خبرونہ حادہ فی محفلے ممحفلے اور پروردگار کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے اس خدا کی قسم جس نے مجھے باحق رسول بنایا ہے اور مجھے رسالت کے لئے چنا ہے نہیں ہوگا اس حدیث کی سا کا تذکرہ کسی محفل یا محفلوں میں مگر یہ کہ پروردگار عالم جب اس اہل زمین اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے لئے جمع ہوں گے اہل الارض جمع من شیعتنا و محبینا اور ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جب اس حدیث کی سا کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوں گے یہاں تک کہ ان پر رحمت خدا نازل ہوتی رہے گی جب تک وہ جمع رہیں گے ان پر رحمت الہی نازل ہوتی رہے گی اب اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل حدیث قصہ کے سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی قسم با خدا کہہ کے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں اس پروردگار کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے رسالت کے لئے منتخب کیا ہے اس خدا و اندعالم کی قسم پر فرماتے ہیں جب ہمارے شیعہ اہل زمین اس حدیث قصہ کے تذکرے کے لئے جمع ہوں گے ان پر انہیں رحمت گھیر لیں گی ان پر رحمتوں کا رحمت الہی کا نزول ہوگا اس کے بعد فرماتے ہیں وحفت بہم الملائکہ حف یعنی ان کو ملائکہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور کیا کریں گے وستغفرت ان کے لئے استغفار کریں گے کب تک وستغفرت لہم الہہ ان یتفرقو یہاں تک کہ وہ جدہ جدہ نہ ہو جائے جب تک وہ ہماری اس حدیث قصہ کا تذکرہ کرنے کے لئے جب تک جمع رہیں گے پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ان پر ہوتا رہے گا اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے ان کے لئے استغفار کریں گے کب تک جب تک کہ وہ متفرق الگ نہ ہو جائے اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے یہ سوال سننے یہ بات سننے کے بعد فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام فقال علیون یعنی اس وقت امام علی علیہ السلام نے کہا ادم واللہ فدنا وفادا شیعتنا رب بالکعبہ تو اس وقت تو ہم بھی اور ہمارے شیعہ بھی رب بالکعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے فائز و سعید ہو گئے ہمارے شیعہ اور ہم یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا اب یہاں پر اس سلسلے کو دیکھئے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جس پروردگار عالم نے مجھے باہر باہق مبوس فرمایا رسالت کے لئے اس پروردگار عالم کی قسم اور ادھر فائز و کامیابی کی سند کے طور پر امام علیہ فرما رہے ہیں پھر تو ہم بھی اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں رب کعبہ کی قسم بڑی عظیم بات ہے رب کعبہ کی قسم یہ دونوں بات یعنی اس کی دلیل کے طور پر یعنی دعا قبول ہوگی سند کے طور پر یہ بات بہت امدہ طریقے سے پیش کی جا سکتی ہے ایک طرف پیغمبر اسلام نے قسم کھا کہا جس نے مجھے برحق رسول بنایا اس پروردگار کی قسم دوسرے زمانت امام علیہ السلام کی دبانت ہم بھی اور ہمارے شیعہ بھی ہمارے چاہنے والے جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ سب کامیاب ہو گئے ہیں فائز ہو گئے ہیں رب کعبہ کعبہ کے پروردگار کی قسم رب کعبہ کی قسم ہم سب کے سب کامیاب ہو فقال النبی ثانیہ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے اس فرمان کے بعد فرماتے ہیں فقال النبی ثانیہ یعنی اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یا علیو واللہ دی باسنی بالحق نبی اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اس پروردگار عالم کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس بارسالت کیا ہے مجھے رسالت کے لئے منتخب کیا ہے جہاں بھی اہلِ دمین ہماری اس حدیثِ قیصہ کا تذکرہ کرنے کے لئے جمع ہو جائیں گے محفل میں یا محفلوں میں منشیتنا جو بھی جمع ہوگا ہمارے شیعوں میں سے وہ محبینا اور ہمارے چاہنے والوں میں سے جو بھی جمع ہو جائے گا فیہم محموم یعنی وہ ملول ہوگا اگر وہ ملول ہوگا فیہم محموم اگر وہ ملول ہوگا خداوند عالم ضرور اس کے رنج و علم کو دور کر دے گا پیغمبر اسلام قسم با خدا گم دور کر دے پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم با خدا کھانے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مغموم ہوگا غم زدہ ہوگا تو اس کے رنج و علم کو دور کر دیا جائے گا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمُّهُ وہ یہاں تک کہ پروردگار عالم اس کے ہم و غم کو دور کر دے گا وَلَا تَعْلِبُ وَحَاجَتٍ اگر اس کی کوئی حاجت ہوگی إِلَّا وَقَدَ اللَّهُ حَاجَتَا تو پروردگار عالم اس کی تمام حاجتوں کو پوری کر دے گا فَقَالَ عَلِيُّن پھر پیغمبر اسلام کے اس جواب کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَمْ وَاللَّهِ فُدْنَا وَسُعِدْنَا وَقَدَلِكَ شِيَتُنَا فَادُ وَتُعِدُ فِي الدُّنْيَا پھر فرماتے ہیں امام علی علی علیہ السلام نے یہ سن کے فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے قسم با خدا ہم اہلِ بیت فائز اور سعید ہوئے اور اسی طرح ہمارے شیعہ فائز اور سعید اور چہنے والے بھی فائز اور کامیاب ہوئے فِدْدُنِيَا وَالْآخِرَةِ صرف دنیا میں ہی نہیں حاجتیں پوری ہو جائے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی حاجتوں کو پوری کر دیا جائے گا وَرَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ قَعْبَىٰ کی قسم اللہ وَاکِبرْ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ عادہ کرتے ہیں اور ناظرین نے اپنے پروگرام کو فلحال یہیں پہ ختم کر رہے ہیں تو اس طرح سے حدیثِ قصہ کی فضیلت پڑھنے کا طریقہ اور اس کے پڑھنے سے سواب کیا ہے اور کس طرح سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں یہ کسی موررخ نے نہیں بلکہ خود ہمارے امام نے معصوم نے بتایا کہ کس طرح سے اس حدیثِ قصہ کو پڑھنے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں یقین کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے لئے دعا کریں گے تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دعاوں میں شانل کریں گے اسی بات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں والسلام خدا حافظ امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی